ہلو ویور اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کوکویچبی آج ہم آپ کو زردہ بنانے یعنی میٹھے چامل زردہ بنانے کی ترقیب بتائیں گے کہ کیسے بناتے ہیں تو اس کے لیے میں نے پانی لے لیا ہے چاملوں سے تین کنہ زیادہ پانی رکھیں اور اس میں میں نے ایک اری پتہ دال دیا اور یہ ایک دار چینی میں نے اس میں دال دیا تو جب تک پانی اُبلتا ہے تب تک پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ پانی میں بوائل آ رہا ہے تو ہم دیکھیں اس میں میں نے یہ لاؤں گے چھ ساٹھ لاؤں گے ڈال دیئے اس میں کلوز اب ہم نے اس میں چامل ڈال دیئے چامل ہمارے تقریباً ایک کلو کے قریب ہیں پانچ کپ میں نے چامل لیا تھے اور یہ ایک کپ 200 گرام کا تو یہ ہے اب اس میں ہم نے پینچ او سال ڈال دیں گے تھوڑا سا اور ہم اس میں زردے کا رنگ ایڈ کریں گے اب ہم نے اس میں تقریباً دو ٹی سپون زردے کا رنگ ڈال دیں گے اس اچھی طرح مکس کریں گے اب جو یہ چامل ہیں ہم نے تقریباً 65-70% تک ہم نے اس کو پکانا ہے اور یہ تھوڑا سا قصر رہنے دینی ہے تو یہ چاملوں کا بہت خیار رکھئے گا تاکہ یہ زیادہ نہ گل جائیں تو یہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے ابھی پکنے دیں گے اب ہمارے یہ چامل میں نے پانی اس کا نکال دیا اور یہ دیکھیں یہ تقریباً 70% کے قریب گل گئے تو اب ان اب ہم بتاتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں اب ہم نے پان میں لے لیا آئیل آئیل ایک کپ لیا ہے ایک کپ لیا اس کے میں نے ایک کپ سے زیادہ سوہ کپ کے قریب آئیل اس میں دیسیگی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے آئیل لیا میں نے کپ اس میں ڈالا تھا اور تھوڑا سا اور اوپر لیا ہے تو یہ تھوڑا سا اور اس میں ڈال دیں آئیل اب ہم اس میں ڈال دیں گے الائچی چھے سے آرڈ دانے الائچی کے ڈال دی ہیں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے شوگر شوگر ڈالیں گے تقریباً 800 گرام کے پھر ہم نے براؤن شوگر ڈال کیا ہے وائٹ کرنا چاہتے ہیں تو وائٹ کر لیں اور میں نے اس میں دو کپ کے قریب دودھ ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا دودھ میں اور ڈالوں گی کیونکہ ہمارے ایک کلو چاہتے ہیں تو یہ جب تک شوگر میلٹ نہیں ہوتی اس میں تو تب تک ہم اسے پکائیں گے ٹھیک ہے شوگر کے ساتھ ہی ہم نے دودھ ڈال دیا ہے اور اس کو تھوڑا تیز آئچ بھی پکائیں گے اب ہماری شوگر میلٹ ہو گیا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاہتے ہیں اب ہم نے اس میں چاہتے ہیں اور اس کو ہلکے ہاتھ سے بہت زیادہ نہیں چلانا ہلکے ہاتھ سے اس کو مرس کریں گے اور اس کو تھوڑی دیر تیز آئچ بھی پکائیں گے جب تک اس کے سائٹ سے ببل نہیں ختم ہو جاتے اور پھر اس کو دھمتے رکھیں گے یہ دیکھیں یہ ببل کم ہو رہے ہیں سائٹوں سے تو ہم اس کو تھوڑی دیر میں دھمتے رکھیں گے دھمتے رکھیں گے دھمتے رکھیں گے دھمتے رکھیں گے اس کو دھمتے رکھیں گے دھمتے رکھیں گے کوئی کپڑا لگا کے آپ دھمتے رکھیں اس کو دھمتا رہیں گے دھمتے رکھیں گے یہ میں نے اپنا یہ میوہ جو ہے وہ فرائی کر کے ہلکہ ہلکہ رکھ لیا ہے ایک دو میٹ کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا ہے جلانا نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے فرائی کرنا ہے اسی آئل میں ہم بادان لیں گے یعنی بادان بکھو دیئے تھے گرم پانی ہے اور پھر چھل کے اتار کے اسے آدھے اتار کے اور پھر دو ٹیبلس چون آئی رکھے اس میں ہمیں سٹائے کیے بلکل یہ ہے آئی کے ایسے دانوں نے لکھیں تو یہ فرائی ہوگی ہمیں نکال لیں گے اب ہم نے اپنی ریزن بھی اس میں فرائی کی ہیں اسے ایک منٹ کے قریب کریں گے ملکی ایک کی فرائی اور ہم نے جتا بھی میوہ تھا وہ دو ٹیبلس پون لے لیا تھا آپ جتا بھی ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں اب یہ ہم نے تقریبا ٹوینٹی منٹ بات ہم نے اس کو ہٹایا ڈبکن اور یہ دیکھیں بہت اچھے کھلے 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 چامل بن گئے ہمارے بلکل اور اس میں ہم ڈال دیں گے یہ میوہ جو ہم نے فرائی کیا تھا یہ بادام ہے اور اس میں ناری آئل اور پستے یہ سب ہم نے فرائی کیا تھا یہ ہم تھوڑے تھوڑے اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑے تھوڑے باد کے لئے رکھ لیں گے یہ دیکھیں کتے اچھے زبردست ڈیار ہوئے اور ہم یہ پتہ نکال دیں گے اس میں سے اور اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے دیکھیں اور اس میں میوہ سارے ڈال دیا ہے اور یہ بہت زبردست ڈیار ہوئے اور آپ بنائیں کھائیں اپنی فیملی کو کھلائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں دونٹ فرگیت تو سبسکرائب لائک اور کومنٹ کو کچھ جبین اللہ حافظ اللہ حافظ